اچھا دیکھئے مولانا آگے بھئی مزرستہ سبق یاد ہوا بھئی بھئی غیر منصرف کس کو کہتے ہیں جس میں دو علتیں ہو یا ایک علت قائم مقام دو کے ہو مولانا پھر اس کے بعد نو علتیں وہ ذکر کی اور پھر ہر ایک کی مثال ذکر کی اس کے بعد غیر منصرف کا حکم بتایا آپ کو غیر منصرف کا کیا حکم ہے کسرا اور تنوین اس پر نہیں آتے اور پھر ایک نئی بات آپ کو صاحب کافیہ نے بتلائی تھی وہ کیا کہ غیر منصرف کو کیا پڑنا جائز ہے منصرف پڑنا بھی جائز کتنی وجہ سے دو وجہ سے اول ضرورت شعری کی وجہ سے اور ضرورت تردل اشیاء الہ اصولیہ یہ ذابطہ ہے ضرورت چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے تو آپ کو وزن شعری کی وجہ سے ضرورت پڑی تو آپ پھر اس پر کیا پڑھ دیں گے تنوین وغیرہ پڑھ سکتے ہیں منصرف پڑھ سکتے ہیں دوسری وجہ کیا ذکر ہوئی اس کو غیر منصرف کو منصرف پڑنا کیوں جائز مناسبت کی بنا پر مناسبت سے کیا مراد ہے جی یعنی کہ وہ غیر منصرف منصرف کے پڑوس میں آیا اور منصرف پر تو تنوین پڑھتے ہیں تو اس کے پڑوس کی وجہ سے غیر منصرف پر بھی کیا پڑھ دیتے ہیں آپ تنوین منصرف کے طور پر اس پر بھی تنوین پڑھ دیتے ہیں تو یہ مناسبت آگئی اس کے پاس واقع ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا آگئی مناسبت آگئی مولانا مناسبت آگئی جیسے صلاح صلاح تو یاد رکھو غیر منصرف کو تو ضرورت کی بنا پر منصرف پڑھ سکتے ہیں لیکن منصرف کو ضرورت کی بنا پر غیر منصرف پڑھ کیونکہ ضرورت کی وجہ سے چیزوں کو اصل کی طرف لٹایا جاتا ہے اصل سے خارج نہیں کیا جاتا ہے یہ ذاتہ بھی سمجھ گیا اور وہ دو علتیں جو قائم مقام دو کے ہیں وہ کون کون سی ہیں جامع اور تانیس پر فَلْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ سِغَتِهِ الْأَصْلِيَتِ پس عدل جو ہے وہ نکلنا ہے اسم کا عَنْ سِغَتِهِ الْأَصْلِيَتِ اپنے اصلی سیغہ سے اپنے سیغہ اصلی سے مراد ہے وہ سیغہ جس کا تقاضہ قانون کرتا ہے ذابطہ کرتا ہے ذابطے اور قانون کے مطابق ایک اسم کی ایک شکل ہونی چاہیے لیکن وہ اس شکل سے آپ نکال کر ایک نئی شکل میں لے گئے اس کو کیا کہتے ہیں عادل وی کیا کہتے ہیں عادل وی پھیر نہ عادل کا معنی کیا ہوتا ہے پھیر نہ آپ نے اس کو ایک شکل سے پھیر دیا کس کی طرح دوسری شکل کی طرح سمجھ میں آیا بھئی جیسے مولانا عمر اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اس کی اصل تھی عامرن تو عامرن سیغہ ہے اس میں فائل کا اور اس میں فائل ایک ذابطے کے تحت اس کا خاص وزن ہے ہمیشہ کیا آنا چاہیے سلاتی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے فائلن وزن پر عامرن آیا تو یہ ہے سیغہ اصلیہ مولانا جس کا قانون تقاضہ کر رہا تھا اور یہ قانون کے مطابق ہے پھر کیا کیا گیا اس کو اس وزن سے نکالا ایک نئی شکل لے دی عمروی تو یہ جو پھیرنا ہے ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف ایک نئی صورت کا عطا کرنا ہے یہ کیا کہلاتا ہے عادل کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے عادل کہلاتا ہے سب کو یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی فالعادل عادل جو ہے خروجہ عن سیغتہ الاصلیتی وہ نکلنا ہے اسم کا اپنے سیغہ اصلیہ سے سیغہ اصلیہ سے کیا مراد ہے جس کا تقاضہ کون کرتا ہے ذابطہ اور قانون کرتا ہے اس سے اس کا نکل جانا ایک نئی صورت اختیار کرنا اور بنانا بھئی اس کی اب یہ عادل دو قسم پر ہے مولانا ایک عادل تحقیقی ہے ایک عادل تقدیری ہے عادل تحقیقی جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود وہ کیا ہے عادل تحقیقی عادل تقدیری ہے دوسرا عادل تقدیری وہ جس کی کوئی دلیل موجود نہ ہو گئی عادل تحقیقی کس کو کہتے ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے وہ عادل تحقیقی ہے اور جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں وہ کیا ہے عادل تقدیری ہے مولانا سمجھ میں آیا اب دیکھو پہلے عادل تقدیری کو سمجھ لو عادل تقدیری کس کو کہتے ہیں جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود یہ بھئی تقدیری یعنی آپ کے پاس دلیل تو نحویوں کے پاس کوئی دلیل تو موجود نہیں لیکن انہوں نے عادل کو اس میں فرض کر لیا مثلا نحویوں کا قانون ہے ذابطہ ہے کہ غیر منصرف ہمیشہ وہ اسم ہوگا جس میں دو علتیں پائی جائیں قانون کیا ہے ان کا غیر منصرف کون ہوگا یا ایک علت قائم مقام دو کے ہو پھر وہ غیر منصرف ہوگا چنانچہ جس جس میں بھی دو علتیں پائی جائیں گے وہ غیر منصرف ہوگا اب یہ ذابطہ تو انہوں نے بنا دیا لیکن عرب کے اندر انہوں نے تلاش کیا کوئی عربی میں کچھ کلمات ان کو ایسے مل گئے کہ اس میں ڈھونٹتے ہیں ڈھونٹتے ہیں ایک علت ملتی ہے دوسری علت اس میں ہے ہی نہیں اور عربوں سے ہم جب بھی سنتے ہیں اس کلمے کو عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں بھئی کلمے میں علت کتنی ایک اور عربوں سے جب بھی سنا وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں اور غیر منصرف کیسے پڑھ سکتے ہیں ہمارا تو ذابطہ ہے نحویوں کا بنایا ہوا کہ غیر منصرف ہمیشہ صرف وہی ہوگا جس میں کیا پائی جائیں جیسے عمر کا لفظ ہے زفر کا لفظ ہے بھئی عمر زفر کے لفظ میں صرف ایک عالمیت ہے بس اور ایک علت کی وجہ سے کوئی غیر منصرف بنتا ہے نہیں تو ذابطے کے مطابق تو یہ غیر منصرف ہونا چاہیے تھا لیکن عربوں سے ہم نے جب بھی سنا وہ اس کو کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف اور غیر منصرف کے لئے ہمارا ذابطہ کیا ہے اس میں کتنی علتیں ہونے چاہیے ہیں دو علتیں چنانچہ مجبور ہو کر نحویوں کو اپنے قانون کو بچانے کے لئے فرض کرنا پڑا کہ اس کے اندر ایک اور علت بھی ہے کیا ہے اور وہ علت کیا ہے عادل ہے کیا ہے تو یہ فرض کر لی کہ اس کے اندر عادل ہے ورنہ دلیل کوئی نہیں کوئی پوچھے کہ تو کہتے ہیں بھئی عمر اصل میں تھا عامرن اصل میں کیا تھا عادل کس کو کہتے ہیں ایک سیغے سے نکل کر دوسرے سیغے سے اختیار کرنا تو یہ بھی اس کے لئے معدول عنہ چاہیے کس سے اس کو پھیرا کون سے پرانی شکل کیا تھی اس کی پہلے شکل پہلے تو کیا کہا انہوں نے پہلے شکل کیا تھی عامرن پھر عامرن سے کیا بن گیا مولانا عمر بن گیا کیا بن گیا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ پہلے عامر تھا کوئی دلیل نہیں ہے بس اپنے قانون کو بچانا ہے ہم نے اور ہمارا قانون تو کہہ دو علتیں ہوں تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے غیر منصرف اور اس عمر کے اندر ہمیں تو صرف ایک علت مل رہی ہے اور وہ کیا ہے عالمیت دوسری موجود نہیں اور ذابطہ تو ہے ہمارا کہ غیر منصرف کے لئے کم از کم کتی چاہیے ہیں تو دوسری کو ہم نے فرض کر لیا اور پھر کس کو فرض کیا عادل کو کہ عادل ہی اس میں فرض کر سکتے تھے سمجھ میں آیا بھئی باقی کو تو فرض کر لیں تانیس کو فرض کر نہیں سکتے تھے وصفیت کیونکہ وصف اور عالم تو جمع نہیں ہو سکتے غز فیل بھی یہ نہیں ہے علی بنو زائدتان وغیرہ بھی نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے تو کوئی بھی ان میں سے اور فرض کر نہیں سکتے تھے تو مجبور ہو کر کس کو فرض کیا عادل کو فرض کیا بات سمجھ میں آئی عادل تقدیری کس کو کہتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود اور نحویوں نے اپنے قانون کو بچانے کے لئے اس کو وہاں پر عادل کو وہاں پر اس قلیمے میں فرض کر لیا ہو جیسے عمر عمر کے اندر کہتے ہیں اس کی اصل کیا تھی عامر کیا تھی عامر اور پھر اس سے پھر کر ایک نئی صورت دے دی گئی عمر تو اب اس کے اندر والا عالمیت بھی آ گئی اور دوسرا کیا عادل بھی آیا تو دو علتیں ہو گئی اب ہمارا قانون بچ گیا ہمارا قانون تھا دو علتیں ہو تو غیرے منصرف پڑو اس میں بھی کتنے علتیں ہو گئیں سمجھ میں آئی سب کو بات دوسرا ہے عادل تحقیقی عادل تحقیقی وہ ہے مولانا جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہو بھی جیسے مانا سلاسہ مسلسہ سلاسہ اور مسلسہ یہ دستہ کسی طرح چلتے ہیں سلاسہ ربع خماسہ سداسہ مسلسہ مربع مخمسہ مسلسہ سمجھ میں آیا تو سلاسہ اور مسلسہ کا معنی ہے تین تین ربعہ کا معنی ہے چار چار خماسہ کا معنی ہے پانچ پانچ سداسہ کا معنی ہے چھے چھے تو سلاسہ اور مسلسہ کے یہ غیرے منصرف ہیں غیرے منصرف ہیں اور ایک پہ ان کے اندر وصفیت ہے مولانا اور دوسرا ان کے اندر عادل ہے اور عادل بھی کون سوالہ ہے تحقیقی وہ تحقیقی کس کو کہتے ہیں اس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہے باقائدہ بھئی بلا وجہ ہم نہیں کہہ رہے اس میں عادل ہے دلیل کیا کہ سلاسہ کا معنی ہے تین تین سلاسہ کا کیا معنی ہے لفظ تو ایک ہے معنی دو ہیں حالانکہ لفظ ایک ہو تو معنی ایک ہوتا ہے لفظ دو ہو تو معنی لفظ ہے سلاسہ ایک لفظ ہے اور معنی کیا ہے تین تین دو دفعہ رہے تین حالانکہ لفظ ایک ہو تو معنی کتنے ہونے چاہیے لفظ دو ہو تو معنی اور یہ ایک لفظ کے دو معنی ہو رہے ہیں مولانا یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ یہ اصل میں تھا سلاسہ تن سلاسہ تن دو دفعہ تھا جب دو دفعہ تھا تو اس سے معنی بھی کتنی دفعہ ہوا تو اصل میں تھا سلاسہ تن سلاسہ تن یہ ذابطے کے مطابق آئی بات مالانا پھر اس سے ہم نے پھیر کر ایک نئی صورت دے دی ملا کر ایک صورت بنا لی اور وہ سلاسہ بنا لی کیا بنا لی تو دیکھو عادل آیا ہے یا نہیں مالانا اور دلیل بھی آپ کے پاس موجود دلیل کیا اس کا معنی دلیل ہے معنی اس کا کیا ہے وہ کیا اس کا معنی کتنی دفعہ آ رہا ہے اور کلمہ ایک کو تو معنی کیا ہونا چاہیے اور اس کے معنی وہ یہ اصل میں کتنے تھے دو تھے کیا تھا اصل میں سلاسہ تون یہ اصل تھا یہ معدول عنہو ہے پھر اس کو پھیر کر ایک نیا سیغہ بنا لی آپ نے اور وہ کیا ہے سلاسہ اور مسلاسہ تو سلاسہ بھی اسی سے بنا لیا اور اسی سے مسلاسہ بھی بنا لیا یہ بات دلیل سب کو سمجھ میں آگئی اسی طرح اخر ہے اخر اخر بھئی اخر کی سوزن پر ہے فعل بھئی گردانیں یاد ہیں آپ کو یہ معنیس جو آتی ہے اس میں تفضیل کی فعلہ اس کی جمع ہے بھئی گردان دیکھو وَاَفْلُ تَفْضِیلِ زَرَبَةِ وَاَفْلُ تَفْضِیلِ مُذَكَّرُ مِنْهُ اَذْرَبُ وَالْجَمْعُ اَذْرَبُ وَالْمُؤَنَّسُ مِنْهُ اخریاتون اخرون تو یہ جمع ہے اخر کی مؤنس اس میں تفضیل کی سمجھ میں آیا تو یہ بمانے غیروں کے استعمال ہوتا ہے علاوہ کے معنی میں آتا ہے غیروں کے معنی میں تو دراصل یہ اس میں تفضیل کی مؤنس جو ہے اخرہ اس کی جمع ہے اس میں تفضیل کیا آخر مؤنس کیا آئی اخرہ اور اخرہ کی جمع کیا آئی اخر بھئی اخریات اور اور یہ اس میں یہ ایک تو وصفیت آگئی مولانا اور دوسرا سبب کیا ہے غیر منصرف ہونے کا کہتے ہیں عادل ہے اور عادل بھی کونسا ہے عادلِ تحقیقی ہے عادلِ تحقیقی کس کو کہتے ہیں جس کی ہمارے پاس جس کی بھی ہمارے پاس دلیل موجود کیا دلیل دلیل یہ کہ یہ مولانا جمع ہے اس میں تفضیل مؤنس کی اور اس میں تم معلوم بھائی اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کی استعمال کی کتنے طریقے پڑے آپ نے تین طریقے پڑے بھائی کتنے طریقے تین طریقے پڑے والا تین طریقے کون کون سے ہیں بھائی من کے ساتھ یا من کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یا علف لام کے ساتھ من اضافت اور اور یہ یہ اخر جہاں آئے گا مولانا یہ استعمال ہے نہ من کے ساتھ نہ علف لام کے ساتھ اور نہ معلوم ہوا یہ ان تین طریقوں میں سے کسی ایک سے معدول ہے ان تین طریقوں میں سے اصل میں تھا اخر من من تو اس سے عمادول کیا مولانا اپھیر دیا تو من کو کیا کر دیا الزابطے کے مطابق تو کیا نہ چاہیے تھا من کے ساتھ لیکن حضور اس سے پھیر آم مولانا من کے بغیر کر دیا یا یہ اصل میں کیا تھا الاخر الاسلام کے ساتھ تھا پھر اس کو پھیر کر کیا بنا دیا اخر بنا دیا اور باقی رہ گئی اضافت والی صورت تو اس سے یہ معدول نہیں مولانا اس سے معدول نہیں کیا وجہ ہے وہ آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے کیونکہ مضافلے کو اگر گر آیا جائے تو اس کی جگہ یا تو دوسرے مضافلے کھلاتے ہیں مضافلے کو یا تنوین لے آتے ہیں مولانا سمجھ میں آیا تنوین لے آتے ہیں یا الافلام وغیرہ لے آتے ہیں تو یہ سواف اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے اتنا یاد رکھیں کہ یہ معدول ہے اخر من سے یا الاخرم سے یہ معدول ہے کس سے اخر من سے یا الاخرم سے دلیل ہے یا نہیں آپ کے پاس دلیل کیا یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں تفضیل کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تین طریقوں میں سے کسی ایک سے اور یہ کسی ایک کے ساتھ بھی استعمال نہیں ہوتا معلوم ہوئے یہ ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے اور ان تین میں سے بھی بتایا مالنہ اضافت والا طریقہ چھوڑے اس سے معدول نہیں باقی دو میں سے کسی ایک سے معدول ہے یا تو اخر من سے معدول ہے یا الاخرم سے معدول ہے دلیل سب کو سمجھ میں آگئی آگے آیا جمع 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 ہے جمع ہے جمعہ کی جمع جمع ہے جمعہ کی اور جمعہ مؤنس ہے اجمعوں کی اجمع افعالو یاد رکھو مالنہ یہ افعالو وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی آتا ہے یہ صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے آزرابو کیا مانا زیادہ پٹائی کرنے والا اچھا مولانا میں نے بتایا یہ افعالو جو ہے جیسے اس میں تفضیل کے لیے یہ وزن آتا ہے اسی طرح صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے یہ وزن آزرابو کیا مانا زیادہ پٹائی کرنے والا اسی طرح آتا ہے آبیز آبیز کا کیا مانا زیادہ سفید نہیں آبیز کا مانا سفید یہ صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل نہیں آسود کا مانا سیاہ یہ صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل نہیں احمر کا مانا کیا ہے سرخ بھئی آزرق مالانا یہ سارے کیا ہیں صفت مشبہ ہیں اور اس صفت مشبہ اس کی معنص کیا آتی ہے فعلاء آتی ہے اب یہ اس کی معنص کیا آئے گی بیضاء کیا آئے گی حمراء زرقاء سمجھ میں آیا تو یہ اس میں صفت مشبہ ہے اور تو اجمع یہ صفت مشبہ ہے اس کی معنص کیا آئے گی جمعاء کیا آئے گی آگے پھر اس جمعاء کی جمعہ کیا آئے گی اس کی جمعہ آتی ہے جب صفت مشبع کی یہ جمعہ تو یہ جمعہ بھی یاد رکھ دو وزن آتے ہیں کبھی یہ اس میں صفت مشبہ کی معنص بھی کیا آتی ہے جمعہ اور کبھی اس میں محض بھی جمعہ فعلا وزن پر آتا ہے فعلا کا وزن کس چیز کے لئے آتا ہے صفت مشبہ کی معنص صفت جمعہ 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 فعلا فعلا یا کے ساتھ ہے مولانا یا پر تھڑی زبر لکھو فعلا وفعلا وات وفعلا وات لکھ لیا بھئی بھئی فعلا اگر کس کی محض صفت مشبہ کی تو اس کی جمع کی آئے گی اگر صفت مشبہ کی معنص تو پھر اس کی جمع کی آئے گی فولن کی آئے گی اور اگر یہ اس میں محض ہو تو اس کی جمع فعلا یا فعلا وات اور یہاں جمعہ کی معنص جمع کیا رہی ہے جمعہ کیا رہی ہے جمعہ بھئی یہ تو تیہ ہے کہ یہ کیا ہے جمعہ کی جمعہ ہے کس کی جمعہ ہے جمعہ کی جمعہ ہے اور وہ جمعہ کی جمعہ تین آیا کرتی ہیں ایک جمع آنا چاہیے اگر یہ صفت مشبہ کی جمع ہو محض ہو اور یہ کیا آنا چاہیے جمعہ یا جمع وات تین ہی وزن آئے نا بھئی فعلا کا وزن کس کس میں آتا ہے سفت مشبہ کی محض اور اسم ویسے اسم بھی اگر یہ سفت مشبہ کی محض ہو تو اس کی جمع کی آئے گی فالن تو ایک وزن آگیا فالن یہ پڑھا ہے مولانا دوسرا وزن کی آئے گا اگر اسم محض ہو اس کی جمع کی آئے گی فالات دو ہو گئے مولانا تیسرا فالات معلوم ہوا فالات جب بھی آ جائے گا اس کی جمع ان تین میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے یا کیا ہونی چاہیے فالن یا فالا یا فالا بات اور یہ جمع ہے جمع کی کیا یہ فالن ہے جمع یہ فالن وزن ہے فالا فالا بات اور یہ جمع تو جمع کی ہے اور جمع کی تو وہ تین جمع آیا کرتی ہیں مولانا معلوم ہوئی ان تین میں سے کسی ایک سے معدول ہے معلوم ہوئی ان تین میں سے کسی ایک سے یہ دلیل ہمارے پاس موجود ہے مولانا تو یہ عادل کونسا ہو عادل تحقیقی تو یہ بات تو یہ جمع کی جمع ہے لیکن جمع کی جمع تین آیا کرتی ہیں اور یہ ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ان میں سے کسی ایک سے معدول ہے بھئی اسی طرح باب خطامہ ہے بن التمیم کی لغت میں والا نا کس کی لغت میں یہ نئی بات ہے مولانا یہ آپ نے پہلے نہیں پھوڑی بھئی قطامہ قطامہ سے کیا مراد ہے بھئی قطامہ سے مراد ہے باب قطام سے مراد وہ فعال ہے جس میں چار شرط باب قطام سے کیا مراد ہے جس میں چار شرط پائی جائیں وہ فعال ہے جس میں چار شرط ہیں چار شرط ہیں مولانا قطامہ کے لئے باب کی اسم ہو صفت نہ ہو نمبر ایک اسم ہو صفت نہ ہو اسم ہو صفت نہ ہو لکھو بھئی اسم ہو صفت نمبر دو عالم ہو نمبر دو عالم ہو نمبر تین عالم بھی مؤنس کا ہو مؤنس ذات کا نام ہو را نہ آتی ہو نمبر چار آخر میں را نہ آتی ہو را نہ آتی ہو تو اس قسم کا جو اسم ہوتا ہے بن تمیم والے اس کو غیر منصری پڑھتے ہیں مولانا اس قسم کا اسم جو بن تمیم والے کیا پڑھتے ہیں اسم ہو صفت نہ ہو سمجھ میں آیا اور عالم ہونا چاہیے اور پھر عالم بھی کس کا ہو مؤنس ذات کا ہو کسی مذکر کے عالم نہ ہو اور چوتھی شرط کیا آخر میں را بھی نہ ہو یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں اور وہ فعال وزن پر ہو قطام قطام فعال وزن پر ہے تو یوں لکھو آپ نے کیا لکھا تھا بھئی لکھا کس طرح باب قطام سے مراد وہ فعال ہے جس میں چار شرطیں اوپر ہی کر دو سہی باب قطام سے کیا مراد ہے جس میں چار شرطیں پائی جائیں وہ فعال ہے جس میں چار شرطیں پائی جائیں سمجھ میں آیا بھئی یہاں تک بہت سب کو سمجھ میں آ گئی تو جب بنو تمیم ایک بڑا قبیلہ ہے ان کی لغت کے اندر اگر ایسا قلمہ آجائے ایسا فعال آجائے جو اسم ہو صفت نہ ہو کسی معنس ذات کا نام ہو اور اس کے آخر میں رابی نہ ہو تو اس کو کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف پڑھتے ہیں ایک تو عالمیت آگئی دوسرا اس میں عدل تقدیری مانتے ہیں سمجھ میں آیا ہے عدل تقدیری مانتے ہیں مولانا مولانا ہدایت النح میں ایک دو باتیں اور بھی آپ نے زائد بڑی تھی عدل کے باب میں انہوں نے کہا تھا کہ عدل جو ہے وسط کے ساتھ اور عالم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا عدل کس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے وسط اور عالم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا نہیں ہوتا وجہ اس کی کیا تھی وجہ اس کی میں ذکر کی تھی اس وقت بھی اس لیے عدل کے چھ اوزان ہیں چھ اوزان اور ان چھ میں سے کوئی بھی وزن فیل نہیں تو وزن ہی الگ الگ ہیں دونوں کے وزن فیل الگ ہے عدل کے اوزان الگ ہیں تو معلوم یہ کبھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے کیا عدل ہیں عدل کے ایک ہے مفعل مفعل فعال 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 فعل فعل عین ساکین فعل اور فعل اور فعل چھ اوزان ہوگئے بھئے مفعل فعال فعال فعل فعل اور فعل یہ اچھے اوزان اور ان میں سے کوئی وزن بھی وزن فعل نہیں معلوم یہ وزن فعل کے ساتھ کبھی جمع البتہ عالمیت اور وصف کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے جیسے عمر اور قطام میں عدل بھی ہے اور عالمیت ہے اور اسی طرح وصف بھی جیسے سلاسہ مسئلہ سا اخر جمع ان سب میں ایک عدل ہے اور ایک وصف ہے معلونا اچھی طرح سب کو بات سمجھ میں آگئی بھئی چھلئے معلونا حاد اخوال مرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام بھئی یہ تو تقریر لمبی ہوئی ہے بھئی کوئی اتنی لمبی بات نہیں ہوئی آج آسان سی بات عدل کس کو کہتے ہیں کہ نکلنا سیغے کا اسم کا نکلنا سیغے اصلیہ سے سیغے اس کس کو کہتے ہیں جس کا قانون اور ضابطہ تخاضہ کر رہا ہے اور پھر مولانا یہ کتنے قسم پر ایک تحقیقی ہے وہ کس کو کہتے ہیں جس کی ہمارے پاس کے مثال کچھ مثالیں آئیں ان میں تھوڑی سی بحث ہے کہ یہ کیسے ہیں اور پھر یہ بتایا کہ یہ وصف اور عالمیت کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے اور وزن فیل کے ساتھ جمع نہیں اس کے اپنے اعصان ہیں سمجھ میں آئے بھر چلی جہاد اللہ عالم حقیقت القل موسیقی